ہیلو یوٹیوب ویڈیو میں ہم بات کریں گے خاص طور پر ایریز کی اور سٹرنگ کی تو شروع کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایریز ورسز سٹرنگ ایری کیا ہے اور سٹرنگ کیا ہے تو وات آر ایری اور سٹرنگ تو ایری یا سٹرنگ ہوتے کیا ہے یہ سپیشل ٹائپ آف ویریبل یا دو ایکٹیوز ہوتے ہیں which can store multiple characters یہ multiple characters کو اپنے اندر store کر سکتے ہیں at adjacent memory locations اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں adjacent memory locations سے میرا کیا مطلب تھا اب یہ character ہے اے اگر یہ store ہو رہا ہے 00 یہ ایک مثال کے طور پر ایک address لیا ہے کہ one one پہ store ہو رہا ہے تو جو b ہوگا وہ one two پہ ہوگا جو c ہوگا وہ one three پہ ہوگا اور اسی چیز کے ذریعے ہم ان کو access کر سکتے ہیں یعنی اگر مجھے a کا address مل جائے one one تو میں کیا کروں گا simply one one میں plus one کروں گا تو یہ one two ہو جائے گا ایک اور plus one کروں گا تو یہ one three ہو جائے گا تو اس طرح مجھے باقی کے address بھی مل جائے گا تو یہ ہوتے ہیں arrays اور string اب بات آ جاتی ہے ان کے difference کی تو بہت سے لوگوں کو اس میں confusion ہوتی ہے کہ array اور string میں difference کیا ہے کیا یہ ایک ہے کیا یہ same ہے تو ابھی اس کی ہم بات کریں گے تو پہلے آ جاتے ہیں initialization پہ تو array کی جو initialization ہوتی ہے شروع تو same ہے جیسے کہ پہلے نام آیا اس کے بعد data type آئی لیکن اس کے بعد difference ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں a the a لیا ہے یعنی character لیا ہے quotes میں اس کے بعد ایک comma دیا ہے اس کے بعد single quotes میں دوبارہ ایک character لیا ہے پھر comma پھر ایک character پھر comma اور آخر میں ڈالر کا sign یا symbol اب string میں کیا آسانی ہے string basically ہماری آسانی کے لئے بنائی گئی ہے تو string میں دیکھیں یہ کیا آسانی ہے کہ میں نے a b c ڈالر سب کو ایک ساتھ لکھ دیا تو string basically ہماری آسانی کے لئے بنائی گئی ہے اچھا memory allocation کیا ہے same ہے دونوں کی یعنی ان کی memory allocation میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو یہ difference نہیں ہے یہ یہ difference بھی اس میں میں نے لکھے ہیں اور اس میں میں نے similarities بھی لکھی ہیں جیسے یہ چیز same ہے اور یہ چیز بھی same ہے کہ move a h comma 9 سے ہم دونوں کو print کر سکتے ہیں تو یہ چیز بھی same ہے اب آجاتا ہے usually use میں نے usually use اس لئے لکھا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کام کے لئے بھی مطلب use ہو سکتے ہیں لیکن ان کا جنرنلی اگر ہم array کی بات کی جائے تو ہم ایسکائے code اور numbers کی بات کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اگر ہم بات کریں string کی یہ جی string کا section ہے تو اگر ہم بات کریں string کی تو یہ normally ہم اگر ہم string کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتے ہیں characters تو یہ ایک basic فرق ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب characters ہیں لیکن string میں بھی number save ہو سکتے ہیں اب example 2 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر dw ہے یعنی میں نے double word کیا ہوا ہے array کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے دو characters دیئے پھر comma پھر دو characters پھر comma اور پھر dollar کا sign جب یہ بھی سوچ رہا ہوں گے کہ ہر اس کے آگے ہر string اور ہر array کے آگے dollar کا sign کیوں لکھا ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے termination point of a string اور array تو بھلے ہی array ہو یا بھلے ہی string اور termination point ہی ہوتا ہے یعنی اس سے بہت چلتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا array اور string ختم ہے تو اس لیے یہ لگاتے ہیں اچھا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ string میں میں نے صرف db لیا ہے یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ basically string جو ہوتا ہے وہ میزم کے اندر string جو ہوتا ہے وہ صرف ہم db میں define کر سکتے ہیں خاص طور پر جو ہم version use کر رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں string صرف define byte کا بنتا ہے تو اور جو array ہوتا ہے وہ کسی بھی data type کا بن سکتا ہے dwdd کسی کا بھی بن سکتا ہے لیکن اس میں بھی problem یہ ہوتی ہے کہ جو میزم خاص طور پر ہم use کر رہے ہیں اگر میں اس طریقے سے array لکھوں گا اب یہ array میں print کروانا چاہ رہا ہوں تو basically وہ print کرے گا ڈی سی بی اے اس طریقے سے print کرے گا یعنی وہ الٹا چلے گا تو اس سے ہو جائے گی problem مطلب یہ problem میزم کی اپنی ہے کہ وہ یہ problem کرتا ہے وہ dw کو اس طریقے سے صحیح طریقے سے dw کے array کو نہیں پڑتا تو یہ ہو جاتی ہے تھوڑی سی problem تو اس وجہ سے ہم basically string سے ہی کام چلا لیتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے جہاں بھی ہم ہمیں کوئی variable کی ضرورت ہوگی ہم زیادہ تر یا ہمیشہ db ہی استعمال کریں گے تو یہ بات ہو گئی array اور string ہی تو basically جو string ہوتا ہے وہ بھی array ہی ہوتا ہے یہ چیز same ہے لیکن یہ ایک آسان representation ہمیں دی گئی ہے تاکہ ہم بہت سارے characters کو ایک ساتھ آرام سے لکھ سکیں وہ نہ سوچیں اگر یہ مجھے اس میں ایک پوری line لکھنی ہوں کچھ بھی enter a number یہ مجھے string لکھنی ہوں تو سوچیں کہ اگر میں الگ الگ سے لکھوں گا مجھے کتنی problem ہوگی جبکہ اس میں میں ایک ساتھ لکھ دوں گا پوری string تو اس لیے یہ صرف ہماری آسانی کے لئے string دی گئی ہے تو اب آ جاتے ہیں code پر اب ہم اس کا code کر کے دیکھیں ہیں تو یہ آ گیا basic structure اب یہاں پر ہم define کریں گے پہلے define کر دیتے ہیں ایک array کو تو array define ہوتا ہے اس طریقے سے arrr میں نام رکھ رہا ہوں آپ کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں تو میں db کا array define کر رہا ہوں اور اس میں میں لکھ دیتا ہوں a اس کے بعد b اور اس کے بعد c اور آخر میں میں دوں گا ڈالر کا sign جو کہ لازمی ضروری ہے تو اب ہم اس کو print کر کے دیکھیں گے کس طریقے سے print ہوگا پہلے وہی دو لائنز لکھنی پڑیں گی ہمیں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی اور دوبارہ یہ میں بات بتا دیتا ہوں کہ دو لائنز کیا کریں گی یہ basically یہ کریں گی کہ جو ڈاٹ ڈیٹا سیگمنٹ ہے اس کو heap پر initialize کریں گی اور heap پر initialize کرنے سے یہ ہوگا کہ ہم انہیں fast اور direct access کر سکیں گے تو یہ کام ہیں دو لائنز کا اور جب بھی ہم ڈاٹ ڈیٹا سیگمنٹ میں کوئی ویریبل لکھتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ دو لائنز پروسیجر کے شروع میں لکھنی ہوتی ہے اب آ جاتے ہیں اس کی پرنٹنگ پہ تو print کروانے کے لیے اب ہم use کریں گے offset اور لیا تو اب دیکھ لیتے ہیں اب ہم move ah,9 کا استعمال کریں گے کیونکہ ہم نے شروع کے ویڈیوز میں پڑھا تھا کہ move ah,9 جو service routine ہے یہ جو service routine کا code ہے اس سے string print ہوتی ہیں یہ function ہے جس سے string print ہوتی ہیں interrupt 21h تو سیم رہے گا اور اب وہی بات کہ اچھا move ah,9 سے کون سی string print ہوگی تو وہ string print ہوگی جس کا address dx register کے پاس ہوگا تو یہ آ جاتا ہے اس میں تھوڑا difference یعنی اس میں ہم dl کی بات کر رہے تھے اور کیوں کہ اب address کی بات کریں address کی بات ہو رہی ہے اس کے address کی تو اب ہم بات کریں گے dx register کی یعنی dx میں وہ جا کے save ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ address بھلے بھلے ہی کوئی بھی address ہو address ہمیشہ 16 bit کا ہوتا ہے address ہمیشہ 16 bit کا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں dx register یہاں استعمال کرنا پڑے اچھا اگر میں یہاں direct اس طریقے سے لکھ دوں تو اس طریقے سے arr کا address نہیں آئے گا بلکہ اس کے لئے مجھے استعمال کرنا پڑے گا offset تو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں offset اب یہ کیا کرے گا offset یہ arr کا address جو ہوتا ہے وہ store کر دے گا dx پہ اور باقی کام ah9 کا ہے کہ وہ جو address store ہوگا اچھا beginning جو ہم نے previous ویڈیو دیکھی اس کی سلائیڈ میں لکھا تھا کہ وہ beginning offset جو ہے beginning address کی beginning کو لاکے دے دیتا ہے یعنی جو بھی ایک variable ہے جو بھی directive ہے اس کی جو location کی beginning ہے اس کو address لاکے دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں offset arr کر رہا ہوں یہ مجھے address دے دے گا صرف ایک علاقے باقی کا address پھر مجھے کیسے ملے گا وہ کام ah9 خود ہی کر لے گا یعنی ایک ایک بڑھاتا جائے گا address میں increment کرتا جائے گا اور اسے باقی کے address ملتے جائیں گے تو یہ کام ah9 خود ہی کر لے گا تو اچھا terminate کب ہوگا string ختم کب ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں پہ کوئی length تو دی نہیں ہے تو string جب ختم ہوگا جب ہم جب اسے ڈالر کا sign مل جائے گا تو وہ اس method کو بند کر دے گا تو اب move ah,4ch اور interrupt 21h تاکہ program اپنی flow سے باہر آ جائے تو اب اس کو save کروا کے اور run کروا کے دیکھتے ہیں تو اس کو save کروائیں گے ARR کے نام سے .asm اب لکھیں گے mezem ARR.asm link ARR.obj ARR اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب abc پورا print ہو گیا تو یہاں پر کوئی problem نہیں ہوئی اچھا اگر یہی کہاں اب یہی پہ میں اس کو string دے دوں تو کیا یہ print کرے گا بالکل کرے گا تو اب میں اس پورے کو string بنا دوں گا تو یہ ہمارا بن گیا string تو پہلے جو تھا کومے ہم نے دیا ہوا تھا کومہ دیا ہوا تھا ہر character کے بعد تو وہ تھا array اور اگر ہم یہ representation کریں گے تو اس کو کہیں گے ہم string تو اب میں اس کو save کروا دیتا ہوں اور اب اس کو run کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح بلکل abc print ہو گیا تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے اچھا آپ array میں اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے بہت سارے characters دیئے تھے تو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ پہلا character میں دے رہا ہوں zero دوسرا character میں دے رہا ہوں 49 اب یہ میں number دے رہا ہوں لیکن یہ skycode کس کا ہے one کا تو یہاں پر میں نے دے دیا number اب میں دوبارہ دے رہا ہوں character اور اس کے بعد میں دوبارہ دے رہا ہوں number 50 51 ہو جائے گا اور اس کے بعد میں دوبارہ دے رہا ہوں character کون سا ڈالر کا تاکہ terminate ہو جائے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ڈالر کا ڈالر کا ڈالر کا بائی داوے ایک اور بات یہ بتانی تھی کہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ میزم اور لنک لکھ دیا ہے تو ڈاوز باکس آپ کو یہ شارٹ کٹ دیتا ہے کہ میں اس وقت دبا رہا ہوں ایرو کیز اپنی تو ایرو کیز میں اب دباؤں گا تو یہ لاسٹ ٹائم جو لکھا ہوگا وہ آ جائے گا پھر ایرو کی دوبارہ دباؤں گا تو یہ اس سے لاسٹ ٹائم والا اور یہ اس سے پہلے والا تو اس طریقے سے میری محنت بچ سکتی ہے اب یہ زیرو ون ون فور دے رہا ہے یہ بھی ہمارے پرابلم ہے اچھا پرابلم یہ ہوئی تھی کہ یہاں پہ مجھے دینا تھا ففٹی نہیں ففٹی ون دینا تھا ففٹی ون دینا تھا مجھے یہاں تو اس طریقے سے پرنٹ ہو جائے گا زیرو ون اچھا پرابلم ہوئی ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ مجھے دینا ہے ٹو تو یہ ہو جائے گا زیرو پھر فورٹی نائن ون کی ایس کا ای ویلیو ہے اور اس کے بعد ٹو جو ہے وہ ٹو ہے اور اس کے بعد آ جائے گی ٹھری کی ایس کا ای ویلیو تو پرابلم یہاں تھی اب اس کو سیف کروا کے جلدی سے رن کروا کے دیکھ لیتے ہیں ابھی بھی یہ فور دے رہا ہے تو یہ فائنلی ہم نے زیرو ون ٹو تھری فرنٹ کر لیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھایا تھوڑا کہ کس طریقے سے ہم یہ ایس کا ای ویلیو سے کھیل سکتے ہیں اور ایرے میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلے کیریکٹر پھر ایس کا ای ویلیو پھر کیریکٹر اس طریقے سے ہم مختلف کومبینیشن سے ایرے کو استعمال کر سکتے ہیں جبکہ سٹرنگ میں ہم زیادہ تر کیریکٹر ہی دیتے ہیں جس سے وہ سٹرنگ بنتا ہے تو یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے ایرے اور سٹرنگ میں تو اب ہم بات کریں گے کہ سٹرنگ میں انپوٹ کیسے لیا جاتا ہے اور بات کریں گے اس سے پہلے ڈپ کی کہ ڈپ کیا ہے تو یہاں میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ کومبینیشن دکھا رہا ہوں مطلب یہ آپ نے نہیں دیکھا پہلے کہ ایرے کو اس طریقے سے بھی ڈیفائن اسٹرنگ کو اس طریقے سے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے تو یہ میں نے ڈیفائن کیا کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے بیسیکلی اگر میں یہ تو ہو گیا نام اس کے بعد ہو گیا یہ ٹائپ اگر میں یہاں ٹین لکھ رہا ہوں تو اب اس اس اسٹیٹمنٹ میں اس کا مطلب ہے لینگت یعنی میں اس کو ٹین لینگ دے رہا ہوں یعنی ڈی بی کے وہ ٹین بائٹس ڈیفائن کر دے گا اس کے بعد میں لکھ رہا ہوں ڈپ تو ڈپ کا مطلب ہے ڈپلیکیٹ یہ کیورڈ ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی یہ کرے گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تو یہ یہ کرے گا یہ اس ایرے میں یا اس سٹرنگ میں دس ڈالر کے سائن انیشلائز کر دے گا تو یہ ہے اس کا کام میں چاہتا تو اس طریقے سے بھی لکھ سکتا تھا کہ میں ایسے لکھ دیتا کہ اس کو مٹا کے اس پورے کو مٹا کے میں یہ لکھ دیتا تو یہ چیز بھی سیم ہوتی لیکن اگر مجھے یہاں پہ انیشلائزیشن میں اگر مجھے سو کا ویریبل بنانا ہو سو کا بنانا ہو یا ہزار کا بنانا ہو تو یہ میں ہزار دفعہ لکھوں گا تو یہ میرے لئے پرابلم ہو جائے گی تو اسی لئے ہمارے پاس ڈپ کا کیورڈ ہوتا ہے جو کہ اتنی سی ریپلینٹیشن میں اتنی بڑی انیشلائزیشن کر رہا ہے اب یہ بات کہ میں نے یہ انیشلائزیشن کیوں کی تو یہ انپوٹ کا جب پروگرام بن جائے گا تو اس کے بعد آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انیشلائزیشن میں نے کیوں کر لیے تو اب بناتے ہیں اپنا سٹرنگ کا پروگرام تو میں اس کو مٹا دوں گا اور اب ہمارا کام ہے انپوٹ لینا تو انپوٹ لینے کے لئے ہم کیا کریں گے پہلے ہم اس بات کا انپوٹ لیں گے کہ ہمارا جو ہماری جو یوزر ایک سٹرنگ کی ویلیو دینا چاہ رہا ہے وہ کتنی بڑی ہے اس کی لینگت کیا ہے اس کی وجہ اب بھی آپ کو پتا چل جائے گی کہ اس کی وجہ کیا ہے لیکن یہ ہمیں لینی پڑے گی کہ ہمیں یوزر سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کتنی بڑی سٹرنگ دینا چاہتا ہے تو اس کے لئے ہم کریں گے موو اے ایچ کاما ون اور میں اس کے اوپر کمنٹ میں لکھتا بھی جاؤں گا کہ کس کورٹ کا کیا کام ہے اس کا کام ہے take length of user input یعنی یوزر کی جو سٹرنگ input دے گا اس کی length یہ لے گا یہ کورٹ interrupt 21 ایچ اب میں اس کو save کرواؤں گا پہلے میں اچھا یہ یہ بات یاد رہے کہ اے ایچ کاما ون سے جو بھی input لیتے ہیں وہ اے ایل میں جا کے save ہوتی ہے saved in اے ایل تو اب جو اے ایل میں save ہوا ہے اس میں میں سب ٹریک کر دوں گا اے ایل میں سے 48 کو اور پھر میں اسے ڈالوا دوں گا سی ایل ریجسٹر میں اے ایل کی value کو تو یہاں بیسکلی میں نے کیا کیا ہے یہاں میں نے یہ سب اس لیے کیا ہے کہ فرض کریں کہ یوزر نے یہاں پر input دیا 4 اب 4 پہ اب 4 جو ہوگا وہ تو جا کے ایل پہ save ہونے سے رہا کیا save ہوگا 4 کی s کا value تو 4 کی s کا value جب جا کے save ہوگی جو کہ 52 ہے تو 52 جا کے ایل میں save ہوگا تو جو ہمیں loop چلانی ہے ابھی ہم loop سے input لیں گے تو ہمیں جو loop چلانی ہے یہ اس کو 52 دفعہ چلائے گا تو یہ تو ہم نہیں چاہتے تو اس لیے ہم جب 48 minus کریں گے تو یہ اپنی اوقات پہ آ جائے گا یعنی 4 ہو جائے گا واپس اور پھر loop 4 تک ہی چلے گی تو اس لیے ہم نے یہاں پہ subtract کر آیا ہے تو اب آ جاتے ہیں اپنی loop پر تو loop کے لیے پہلے label define کرنا ضروری ہے تو label کو میں define کروں گا loopo عام طور پہ میں یہ نام رکھتا ہوں آپ کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں اور پھر loopo تو یہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ loop جو ہے وہ keyword ہے اور جو loopo ہے وہ label کا نام ہے اس label کا نام میں call کر رہا ہوں کہ loop جب بھی ہو تو واپس یہاں پر آ جائے اب loop کے اندر ہم کیا لکھیں گے پہلے تو loop سے باہر بھی کچھ important چیزیں رہتی ہیں جن کا لکھنا ضروری ہے سب سے پہلے تو move ah,2 move dl,10 drop to ڈیو این ایج اور ڈی ایل میں دیں گے 13 پھر drop to ڈیو این ایج یہ ہمارا کر دے گا line break یہ آ گیا line break اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے move ah,1 اس کو واپس one پہ لے آئیں گے کیونکہ loop میں ہم لیں گے input تو اس کو واپس one کر دیں گے اس کے علاوہ ہمیں ایک اور کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کروانا پڑے گا move,SI اور offset کا ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں تو اب ہم استعمال کریں گے لیا کا ابھی بھی ہمیں address چاہیے لیکن اس دفعہ ہم استعمال کریں گے لیا کا تو لیا یعنی load effective address اور SI کاما ہمیں کس کا address چاہیے ہمیں address چاہیے اپنے array کا تاکہ ہم اس میں input لے سکیں تو array کا نام ہے ARR یہاں پہ میں لکھ دوں گا ARR تو یہ representation ہے لیا کی تو لیا represent کرنے میں زیادہ آسان ہے کیونکہ کم character لگ رہے ہیں صرف تین character لکھے اور دو values دے دی تو یہ ہمیں زیادہ آسان مجھے زیادہ آسان لگتا ہے باقی آپ یہاں پہ offset بھی use کر سکتے ہیں اگر offset use کرنا ہوتا تو میں اس طرح لکھتا ہاں ہاں اسی میں offset ARR میں اس طرح لکھتا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کافی بڑا ہو گیا ہے تو لیا instruction اس کے مقابلے میں زیادہ convenient لگتی ہے اب ہم کام کریں گے اپنے loop میں تو loop basically کیا کام کرے گا loop interrupt 21H کرے گا یعنی input لے گا پھر کیا کرے گا input کو save کروا دے گا اس کی پہلی index پہ یعنی ابھی اس کی index کچھ اس طرح ہے کہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو تس یہ ہے تو پہلی دفعہ جب ہم input لیں گے تو وہ اس کو store ہونا چاہیے اس کی جگہ جیسے کہ ہم لیں گے input hello تو اس کی جگہ h store ہو جائے گا وہ ہم کس طریقے سے لیں گے input وہ ہم input لیں گے اس طریقے سے کہ ہم لکھیں گے move SI کاما AL کیونکہ اس کی جو بھی input ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ AL میں جاتی ہے اچھا میں نے یہ نہیں بتایا کہ SI ہے کیا تو SI بیسیکلی source index register ہے source index register کا یہ کام ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پہ ہمارا ایک long string یا long array ہے تو اس کو access کرنے کے لئے ہم source index کا استعمال کرتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ہمارے لئے address ایک تو store بھی کرتا ہے اور دوسرا انہیں indexing کے تھرو بھی ہم چلا سکتے ہیں یعنی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کہنا میں چاہ رہا ہوں تو یہ جو SI ہے اس پہ ہم نے پہلی اپنی input ڈالوا دی اور input اس طریقے سے نہیں جائے گی اس طریقے سے جائے گی تو ان brackets کا مطلب کیا ہوتا ہے ان brackets کا مطلب بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ AL کی جو بھی value ہے اس کو SI کی value پہ SI کا جو address ہے پرس کریں SI کا address ہے 00004567 تو یہ ہے اس کا address SI کا تو AL اگر ہم اس طریقے سے brackets میں لکھیں گے تو move کیا کرے گا AL کی value کو جو کہ اس وقت H ہے اس کو اٹھا کے اس address پہ جائے گا اور یہاں پہ اس کی value رکھ دے گا یعنی یہ جو address ہے equal to H تو یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ SI basically addresses کو store کرتا ہے تو اگر میں نے اس طریقے سے لکھ دیا تو کیا ہوگا اگر میں نے اس طریقے سے لکھ دیا تو basically یہاں یہ ہوگا کہ یہاں AR کی پہلی index جو ڈالر ہے اس کی پہلی index کا address جو بھی ہے وہ آکے store ہو گیا یہاں پر فرض کریں کہ وہ address ہے 000567 یہ address تھا یہ آکے store ہو گیا SI میں ARR کا address یہ لکھ دیتا ہوں یہ address آکے store ہو گیا اس پہ اب کیا کریں گے اب جب یہاں آئیں گے تو اوپر یہاں تک SI جو تھا وہ 00 اس کے برابر لیکن یہاں پہ جب ہم AL کی value SI پہ ڈالوا دی جو کہ H ہے تو SI برابر ہو جائے گا H کے جو کہ غلط ہے ہمیں SI کو تھوڑی کرانا ہے H کے برابر ہمیں تو ARR کی index پہ رکھانا ہے SI اگر آپ سمجھ پا رہے ہوں کہ ہمیں ARR کی index پہ رکھانا ہے SI تو جب ہم bracket لگائیں گے تو یہ کیا کرے گا میں نے یہاں پہ bracket لگائے تو اب یہ دیکھے گا کہ SI پہ کونسا address پڑھا ہوا ہے which address یہ آپ کو سمجھانے کے لئے میں دکھا رہا ہوں which address SI پہ کونسا address پڑھا ہوا ہے اس پہ جاؤ اس پہ جاؤ یعنی یہ والے address پہ اور یہاں پر store کر دو کیا store کر دو edge کو تو یہ صحیح بات ہے اس سے SI کی اپنی value ڈسٹرب نہیں ہوئی بلکہ اس address کی value اس address پر اس نے edge ڈلوا دیا یعنی اس array کی پہلی index پر اس نے edge ڈلوا دیا تو یہ ہو گیا ہمارا مسئلہ حل اس کو میں مٹا یا لکھا رہن دیتا ہوں اب یہ تو ہو گیا ہمارا مسئلہ حل لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب loop repeat ہوگی تو وہ پھر اسی پہ لے لے گا اور edge replace ہو کے e آ جائے گا ہم hello لکھنا چاہ رہے ہیں پھر l آ جائے گا تو ایسا تو نہیں چاہ رہے ہیں ہم کہ replace ہو کے اسی پہ e اسی پہ l آتا رہے ہیں ہم تو یہ چاہ رہے ہیں نا کہ ایک پہ h آ گیا پھر اگلی پہ e آ جائے پھر اگلی پہ l آ جائے اور اس طرح hello یہاں پر save ہو جائے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں تو وہ ہم کیسے کریں گے increase s i اب یہ کیا کرے گا پہلے تو اس نے اس والے ایڈرس پر edge save کروا دیا اب کیا کرے گا یہ جب ہم increase کر دیں گے تو یہ کر دے گا s i equals to 68 اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ایڈرس تھا یہ جو کہ پہلی انڈیکس کا ایڈرس تھا وہ تھا یہ اب اس نے ایک ایڈرس جب بڑا ایڈرس میں ون پلس کر دیا تو یہ ہو گیا 568 جو کہ ایڈرس ہوگا اس لوکیشن کا تو اب جب لوب گھوم کر آئے گی دوبارہ یہاں پر تو اب یہ جو input لے گا وہ لے گا 68 میں تو وہ ہی ہوگا کہ s i move جو ہے وہ s i پہ دیکھے گا بریکٹس کی وجہ سے وہ s i پہ جائے گا اور دیکھے گا کون سا ایڈرس پڑا ہوگا اس وقت پڑا ہوگا 00568 کا ایڈرس تو اب اس میں جا کے وہ l e کو store کر دے گا اور یہاں پہ پھر ڈرس بڑھ جائے گا انگریز تو پھر اگلے ڈرس پہ تو اسی طرح ہوگا پھر e store ہو جائے گا پھر اس سے اگلے ڈرس پہ l store جائے گا پھر اس سے اگلے ڈرس پہ l پھر اس سے اگلے ڈرس پہ o اور اس طرح hello store ہو جائے گا تو اس طرح بن جائے گا ہمارا پروگرام بلکل صحیح اور اس کے بعد اس پوری لوب کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے موف اے ایچ کاما نائن اور انٹرپ ٹوئیڈی ون ایچ لیکن اس سے پہلے موف ڈی ایکس لیا سے کر لے دوں میں لیا ڈی ایکس کاما اے آر آر اب اس کو رن کر کے پہلے دیکھتے ہیں پھر اس کو میں دوبارہ سمجھاؤں گا اس کی دوبارہ بات کریں گے تو میزم ہو گیا اور لنک ہو گیا اور یہ ہو گیا تو ہیلو کیونکہ پانچ کیریکٹرز کا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا فائف اور اس کے بعد میں دے دوں گا اپنی انپوٹ ایچ ایل 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 او تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو بلکل پرنٹ ہو گیا لیکن یہ کر رہا ہے پرابلم ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ کونسا انپوٹ ہے اور کونسا انپوٹ ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے میں سمپلی ابھی تو یہ کروں گا کہ میں اس میں دے دوں گا ایک لائن بریک کس کے بعد دینی ہے لائن بریک انپوٹ کے بعد دینی ہے انپوٹ ہم نے کہاں لیے انپوٹ ہم نے لیے ہے اس پورے سیکشن میں یہ ہم نے لیے لینگت نہیں نہیں یہ ہم نے اسے سے وسائن کیا اور سمجھ لیں اس پورے سیکشن میں ہم نے لیے انپوٹ تو اس کے بھی آگے لکھ دیتا ہوں ٹیک یوزر انپوٹ تو یہ ٹیک یوزر انپوٹ کا کام ہم نے یہاں سے یہاں تک کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ کام ہے پرنٹ آوٹپوٹ یہاں پہ سیمی کولن مجھے لکھنا ضروری ہے اب پرنٹ آوٹپوٹ سے پہلے مجھے دینا ہے لائن بریک تو میں یہاں پہ وہ ساری چیزیں کاپی پیسٹ کر دوں گا اور اس کو مٹا کے نیچے ہی لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ میں اس طریقے سے لائن بریک دے دوں گا اب دیکھیں کہ کس طریقے کا انپوٹ آتا ہے لینگ اس دفعہ کچھ ڈیفرینٹ دے دیتے ہیں وینڈ ٹو یہ ہو رہی ہے پرابلم اب دیکھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہوئی ہے اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں سامنی میں لیکن خبرانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ نارملی سمپل پرابلمز ہوتی ہیں اصل میں پرابلمز بعد سے اتنی ہیں کہ میزم کرو لنک کرو یہ میں دوبارہ مجھے نہیں کرنا شاہیے تھا ویسے ہی چل جاتا اصل میں میں نے شروع میں ون لکھ دیا تھا اور شروع میں ہمیں دینی ہے لینگ شروع میں میں لینگ دوں گا میں لکھنا چاہ رہا ہوں 1 2 3 4 تو میں 4 کی لینگ دوں گا اس کے بعد میں لکھوں گا 1 2 3 4 اور یہ ہمارا بہترین پرنٹ ہو گیا آ چکا ہے اب آپ نے دیکھا کہ مجھے پرابلم ہوئی نا یعنی کہ مجھے اے آر آر میں نے یہاں پر لکھا یہاں پر میں نے اے آر آر لکھا اس کے بعد میں نے ون دے دیا میں سمجھ میں نہیں آیا کہ پرنٹ کیوں ہو گیا اتنا کم مجھے تو 1 2 3 4 لکھنا تھا یہ صرف دو نمبر سے پرنٹ کیوں ہو گیا بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ میں نے میرے پروگرام نے مجھے بتایا نہیں کہ یہ جو میں شروع میں انپٹ دے رہا ہوں یہ کیا ہے یہ میں لینگت آف سٹرنگ دے رہا ہوں یہ میں سٹرنگ اٹس سیلف دے رہا ہوں تو یہ مسئلہ ابھی ہم حل کرتے ہیں وہ کیسے کریں گے وہ اس طریقے سے کریں گے کہ ہم لے لیں گے سٹریٹمنٹ ون ڈی بی ایک سٹرنگ لے لیں گے اور اس میں لکھ دیں گے گیو لینگت آف سٹرنگ اس طریقے سے اور آخر میں ڈالر دوسری ہم ایک اور سٹریٹمنٹ لے لیں گے ڈی بی جس کا مقصد ہوگا انپٹ لکھنا اور ڈالر سٹریٹمنٹ تھری ڈی بی اس کا مقصد ہوگا آؤٹپٹ اور ڈالر سائن یہ ہو گیا ہمارا کام بلکل بہتری تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں اب ہم ان کو صحیح جگہ پر پرنٹ کرنے والے ہیں جس سے ہمارا پروگرام بلکل ریلیونٹ نظر آئے گا وہ ہم کیسے کریں گے کہ پہلے ہم نے یہاں مانگی ہے لینگت آف یوزر انپٹ مانگایا ہم نے تو ہم یہاں پر ہی لکھ دیں گے موف اے ایچ کاما نائن اور ڈی ایکس کو دے دیں گے لیا ڈی ایکس کاما سٹیٹمنٹ ون دینا ہے ہمیں ڈی ایسٹی ون اور انٹرپٹ ٹرڈی ون ایچ تو یہاں ہم نے دے دیا ہے لینگت آف یوزر انپٹ پرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد ایک لائن گیپ پرنٹ ہونا چاہیے لائن بریک پھر پرنٹ ہو جائے گا لائن بریک یہ لائن بریک پرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد باقی سارا کام ہو جائے گا آرام سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس میں تو ٹرڈی ون اینپٹ جو ہے وہ یہاں پر ہوا ہے اب میں کیا کروں گا کہ میں پرنٹ کروا دوں گا انپٹ کو ووک اپ جب میں ایکچول اسٹرنگ کا انپٹ روں گا تو اسٹرنگ کا انپٹ ہم نے کہا لیا ہے یہاں لیا ہے لوپ میں تو یہاں میں پرنٹ کروا دوں گا اس سے پہلے انپٹ کو تو میں کیا کروں گا موو اے ایج کاما نائن اور انٹراب ٹوڈی ون ایج اوو ڈی ایکس کاما سٹیٹ پرنٹ ٹو اب مجھے پرنٹ کروانا ہے یہاں میں آف سیٹ کا استعمال کر لیتا ہوں تو میں نے یہاں آف سیٹ کا استعمال کر لیا اور میں نے سٹیٹمنٹ ٹو کو پرنٹ کروا دیا اس کے بعد جب یہاں میں اے آر آر کو پرنٹ کروا رہا ہوں تو اس سے پہلے میں دی آر دی ایکس کاما سٹیٹمنٹ تھری پرنٹ کروا دوں گا اور اس کے بعد انٹراب ٹوڈی ون ایج اور موو اے ایج کاما نائن سب سے اوپر تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آتا ہے میزم پھر لنک پھر اے آر آر تو یہ اب بولا ہے گیو لینک آف آسٹرنگ تو مجھے سمجھ میں آگیا کہ اچھا لینک مانگ رہا ہے تو مجھے لکھنا ہے ہیل ہیل ہے چار ورٹ کا چار کیریکٹر کا ورٹ تو میں نے لکھ دیا فور اب یہ بولا ہے انپوٹ دیتا ہوں میرے سمجھ میں آگیا اچھا انپوٹ مانگ رہا ہے تو انپوٹ ہے میرا ہیل اور اب یہ آؤٹپوٹ لکھا ہوا ہے تو مجھے یہ بھی سمجھ میں آگیا یہ کمپیوٹر نے میرے لیا پرنٹ کیا ہے آؤٹپوٹ تو اب یہ دیکھیں پروگرام کیسے بلکل ریلیونٹ شکل میں آگیا ہے ہماری پہلے ہم کیریکٹر پرنٹ کر رہے تھے اور صرف ہم نے سٹرنگ اور ایرے کو جو سیکھا ہے اب ہم پورا ایک ریلیونٹ پروگرام بنا رہے ہیں اس کو آپ اور زیادہ ریلیونٹ بنا سکتے ہیں تو وہ آپ پر ہے کہ آپ کتنا اس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو یہ کافی سا تقریباً ساری ہی چیزیں میں نے بتا دی ایرے اور سٹرنگ کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے میں نے تقریباً سب کچھ ہی آپ کو بتا دیا ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور سی یو نیکس ٹائم